موسیقی اسلام ناظرین پروگرام نیوز لائن ویڈ سعود زفر میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین رمضان آ گیا اور رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ آیا لیکن رحمتیں اور برکتیں یہاں کی حکومت اپنے عوام کے لیے نہیں لے کر آئی یہ تو اللہ تعالی کی طرف سے ہی نازل ہو رہی ہیں جس طرح سے بھی جیسے تیسے نازل ہو رہی ہیں ماہ رمضان کی پہلی سہری بلکہ دوسری سہری بھی کراچی کے شہریوں نے اور اندرون سندھ کے کئی تعداد میں شہریوں نے کراچی کے تقریباً اگر کہا جائے اگر کہا جائے کہ اسی فیصد کراچی والوں نے اندھیرے میں یہ سہری بنائی اور کھائی تو یہ غلط نہیں ہوگا ماہ رمضان میں شہریوں کو وفاقی حکومت نے تحفہ دیا ہے اور سندھ حکومت یہ الزام لگا رہی ہے کہ یہ وفاق زیادتی کر رہا ہے اور اس غیر اعلانیہ بجلی کی بندش پر کافی برہمی کا اظہار بھی کیا گیا ہے کراچی کے مختلف علاقوں میں طویل اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے حالانکہ کیا الیکٹرک کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وہ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نہیں کر رہے اور تقنیقی خرابی کے باعث جتنی بھی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے وہ کی جا رہی ہے اور اس پہ وہ مجبور ہیں لیکن بہرحال یہ مجبوری کیسی کہ جس کے بارے میں بلے برند بانگ دعوے کیے گئے تھے کہ ماہ رمضان کے آنے سے قبل ہی یہ سارے معاملات ٹھیک کر لیے جائیں گے اور بجلی کی کوئی لوڈ شیڈنگ یہاں پہ نہیں ہوگی خاص طور پر سہری اور افطار کے وقت میں لوڈ شیڈنگ نہیں کی جائے گی اور شہریوں کو زیادہ سے زیادہ ریلیف فرام کرنے کی کوشش کی جائے گی لیکن یہ تمام کوششیں یہ تمام دعوے یہ تمام وعدے وفا نہ ہو سکے کراچی کے مختلف علاقے ہیں جہاں پہ گزشتہ رات بھی لوڈ شیڈنگ ہوئی جس میں لانڈی ملیر کے مختلف علاقے ہیں اور اس کے علاوہ ملیر لانڈی اور کرنگی کے مختلف علاقے بارہ گھنٹوں سے یعنی گزشتہ بارہ گھنٹے وہاں پہ لوڈ شیڈنگ رہی بجلی ناپیت تھی اور شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا گزشتہ روز تو چھٹی کا دن تھا جیسے تیسے انہوں نے روزے میں گزاری لیا لیکن آج کاروار زندگی بھی بری طرح سے متاثر ہوئے کراچی میں بجلی کی جو اچانک بندش ہے اس پر وزیرالہ سن نے وفاقی وزیر برائے پانیوں بجلی خواجہ آصف کو بھی خط لکھا ہے اور اس میں انہوں نے برہمی کا اظہار بھی کیا ہے لیکن اب اس حوالے سے آگے کیا ہوتا ہے یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا اس وقت ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور رکنس ان اسیمبلی خورم شیر زمان صاحب ٹیلی فون نائن پر موجود ہیں ان سے جان لیتے ہیں کہ وفاق کی جو ذمہ داری ہے وہ صحیح طور پر انجام نہیں دے پا رہا تو اب مورد الزام کیا وفاق کو ٹھرائے جائے یا خالی کے الیکٹرک کو مغالظات بکنے سے کیا کام چلے گا خورم صاحب یہ فرمائے گا کہ الیکٹرک اس کو کس طرح سے پابند بنایا جائے گا جو ایک ایگریمنٹ ہوا تھا حکومت سن یا نیپرا جو بھی اگر ان کو اس ایگریمنٹ کو لے کر بیٹھ جائے اور ان سب چیزوں کو دیکھ لے کے کیا انہوں نے جو وعدے کیے گئے تھے جو انویسمنٹ سے انہوں نے کرنی تھی جو انہوں نے بجلی کو اور بہتر کر کے اور زیادہ اپنا نظام کو بہتر کرنا تھا وہ انہوں نے کیا یا نہیں کیا ہے جب اس کو چیک کیا جائے گا تو مکمل طور پر آپ کو یہی نظر آئے گا کراچی الیکٹرک جو کراچی کے اندر آئی ہے وہ صرف نوڈ بنانے آئی ہے عوام کو لوٹنے کے لئے آئی ہے عوام کی زندگی خراب کرنے کے لئے آئی ہے کراچی الیکٹرک نے کراچی کے لئے بہتری کچھ بھی نہیں کیا اب ایسے ایسے محول میں ایسی صورتحال میں شہری کریں تو کیا کریں جب وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہی کہ الیکٹرک جس نے لوڈ شیڈنگ نہ کرنے کے دعوے بھی کیے تھے اب وہ دعوے کی قلعہ بھی کھل گئی ہے اور رمضان نبارک میں بڑے بلند مانگ دعوے کیا گئے تھے کہ سہری کے وقت اور افطار کے وقت تو خاص طور پر لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی لیکن یہاں پہ پہلی ہی سہری تھی رمضان نبارک کی وہ اندھیرے میں کراچی کا اسی فیصد حصہ اور بلکہ اندرون سین بھی یہی حالات تھے اب یہ فنی خرابی کے باعث لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے یہ دعوے کیا جاتا ہے کہ الیکٹرک کی جانب سے تو یہ دعوے اب شہری کریں تو کیا کریں کہا جائیں بیکن شہری کچھ نہیں کر سکتی ہے عوام کچھ نہیں کر سکتی ہے عوام صرف بکتے گی جو غلطیاں عوام سے بھی ہوئی ہیں اب ظاہر ہے کہ ان کو فیس کرنا پڑے گا جب ایسے لوگ اب اقتدار میں لاکے بٹھائیں گے جن کو عوام سے کوئی غرض ہی نہیں ہے جو کمرے میں بیٹھ کے حاموشی سے کہ الیکٹرک سے ایگریمنٹس کرتے ہیں ان کے حضر باقی اور پتہ نہیں ان کے کیا کیا معاملات ہیں تو آپ بتا دیں کہ کیا بہتری آ سکتی ہے بہتری کچھ نہیں آنی ہے بہتری صرف ایک ہی ہے کہ عوام جو ہے بوورٹ کے ذریعے ان لوگوں کو واپس اقتدار کے اندر نہ آنے دیں جن لوگوں نے اس پلک پیانات کیے جن لوگوں نے جو ہے بڑے بڑے وعدے کر کے بھی جو آج اپنے وعدے پورے نہیں کر سکیں اس کے اندر تو ہے سن حکومت بھی میں سمجھتا ہوں کہ پوری ذمہ دار ہے دور ہے یہاں پہ ڈائریکٹ ٹیلی فون کال نہیں کی جاتی برامی کا اظہار کرنے کے لیے اور یہ شکایت کرنے کے لیے خط و کتابت آج تک چل رہی ہے اب وہ بھی خط پتہ نہیں کب وہاں پہ پہ پہنچتا ہے پھر اس کا جواب کب آتا ہے یہاں تو عوام مصیبت میں مصیبت سے دو چار ہے صبح و شام کی بنیاد پر یہ معاملات آپ سمجھ رہے ہیں کہ اب استیفہ لینے کا معاملہ آ گیا ہے ایک ایک کر کے ساری وزارتیں ناکام اور بیکار ثابت ہو رہی ہیں اب ان سے استیفہ لیا جائے اور ان کو بولا جائے کہ آپ گھر بیٹھئے اب معاملات عوام خود ہی چلا لے گی چاہے دیس تیسے بھی چلائے دیکھیں یہ مکمل طور میں میں کہوں گا یہ ایکسپوز ہو چکے ہیں اور ان کا جو فیلیر ہے وہ عوام کے سامنے آ گیا ہے میں آپ کے چینل کی طرح سندھ جتنی بھی عوام ہیں جتنی بڑھو پاکستان میں جنا میری آواز کو سن رہے ہیں میں سب سے گزارش کروں گا خدارہ ان لوگوں کا بار بار مد آزمائیں ان لوگوں نے اس ملک کے لئے کچھ کرنا نہیں ہے ملک آج آپ کا تباہی کے اوپر آکے کھڑا ہو گیا ہے دیکھیں کتنے کرزیں آپ کے پر چڑھ گئے ہیں آپ کا بجٹ دیکھ لیں بجٹ کیا آپ کے سامنے آیا ہے آپ کراچی کے بارے میں اگر بات کریں کراچی الیکٹرک کی تو کراچی الیکٹرک کے علاوہ پورے کراچی کا حال دیکھ لیں گے کراچی کا حال کیا ہوا ہے کتنے سوالیں کس کس چیز کے بارے میں بات کریں گے پانی کے بارے میں کریں گے کچھرے کے بارے میں کریں گے بجلی کے بارے میں کریں گے ٹوٹی پھوٹی سڑکوں کے بارے میں کریں گے تعلیم کے بارے میں کریں گے آپ صحت کے بارے میں کریں گے کتنے مسائل ہیں اب یہ ایک اور بات بھی ہے بتا دیں کہ سندھ حکومت اس کو بہت اچھے طریقے سے ڈیل کر رہی ہے اب نیا تماشاں انہوں نے شروع کیا ہے کہ یہ سڑکوں میں نکل کے خود احتجاج کر رہے اچھا یہ اگر میں آپ کو ان کا احتجاج کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عوام ان کو کچھ بولینا عوام ان پر الزام نہ لگائیں اور یہ خود ہی بولیں ہم تو خود احتجاج کر رہے خورم صاحب اسی طرح کا معاملہ کے پی کے میں بھی دیکھنے میں آیا ہے جب پشاور الیکٹرک سپلائی کمپنی کے دفتر میں صوبائی وزیر قیادت کرتے ہوئے ایک لشکر لے کے چڑھ دوڑے اور وہاں پہ بھی بجلی کی لوٹ شیڈنگ کے خلاف انہوں نے بھی احتجاج کیا اور خوب برچڑ کے احتجاج کیا تو یہ صرف ایک شہر کا یا ایک صوبے کا معاملہ نہیں ہے یہ تو پورے پاکستان میں یہی صورتحال ہے کمپیش سر میں آپ سے وہی تو کہہ رہا ہوں کہ دونوں بھائیوں نے فرمایا تھا کہ ہم چھ مہینے کے اندر بجلی کا شوٹ فول پورا کر دیں گے ایک بھائی کہتا تھا چھ مہینے میں کر دیں گے دوسرا بھائی کہتا تھا کہ ہم نوے دن کے اندر کر دیں گے آئی اندازن ان کو سوہ چار سال ہو گئے ہیں اس ملک میں جو ہے اقتدار کے اندر اب یہ کہتے ہیں کہ دو ہزار اٹھارہ میں جنہیں بجلی آ جائے گی دیکھیں عوام سمجھ دار ہے آپ لوگوں نے میڈیا نے بہت بڑا رول پلے کیا ہے آپ صحافیوں نے بہت بڑا رول کیا ہے رول پلے کیا ہے عوام کو حقیقت دکھائیے انہی کی آواز میں ریکارڈنگ دکھائیے بار بار عوام کو دکھائیے اب عوام نے ان کو اگر ووٹ پھر دی دی تو پھر آگے تو انہوں نے یہی حال کرنا ہے تو خدا ان سے جان چھڑانے کے علاوہ عوام کے پاس اور کوئی چارہ نہیں اگر اب بجلی نہیں ہے تو میں کہوں گا گرمی میں برداشت کریں باہر سڑکوں میں جا کے اتجاج کرنے سے بھی کچھ حاصل نہیں ہونے والا ہے ابھی تو اتجاج کریں آپ نے اتجاج دیکھیں آپ نے صوبہ سندھ کے اندروں نے جتنے شہر ہیں ان میں بھی دیکھیں باچی والوں کا تھا ایک اور علمیہ ہیں کہ کون ہے جس کا گریبان جا کے پکڑا جائے جس سے سوال و جواب کیا جائے کہ آپ نے یہ معاملات خراب کیے ہیں پی پی کے وزراء وہ نہیں ملتے ایمکیم وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی پی ٹی آئی کا یہ شہر ہے نہیں جماعت اسلامی کا یہ شہر ہے نہیں اور دوسری جماعتوں کا یہ شہر ہے نہیں جن کا شہر تھا وہ یہاں پہ نہیں رہے اب جائیں تو جائیں کہاں کس سے فریاد کریں کس سے سوال کریں صرف جن کے اوپر آپ اشارت کر رہے ہیں کہ جو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئے ہیں یا فرما رہے ہیں کہ یہ ایمکیم کا شہر ہے جناب دیکھیں یہی تو ذمہ دار ہے اس وقت حکومت میں کون تھی اس وقت حکومت میں ایمکیم تھی ایمکیم کے سائے تلے تو کراچی الیکٹرک سپلائی کورپریشن وہ بیچا گیا ہے ان کی تو ملی بھگت کے ساتھ اس کراچی الیکٹرک کو جو ہے کیسی کو فرام گیا گیا اگر آج کیسی ہوتی تو کیا کیسی بہتر نہیں ہوتی کم سے کم حکومت سے ہم سوال تو کر سکتے تھے تو دیکھیں یہ تو کراچی کے لئے کبھی تھے ہی نہیں انہوں نے تو کراچی کو نقصان پہنچایا آج کراچی کا جو حال ہوا ہے اس میں یہ دو سیاسی جماعتیں ان کیوں اور دوسری جو ہے باکستان ویبلز پارٹی یہ دونوں سیاسی جماعتوں نے کراچی کا جو ہے ستیہ ناز کیا ہے اچھا بات یہ کہنے کا کیا کہ ان حکومت نے کراچی مگر کچھ نہیں کیا تو کیا انہوں نے سندھ کے باقی شہروں کے اندر کچھ کیا جناب اعلیٰ کل صبح سہری میں میں دیکھ رہا تھا ٹی وی میں آپی کے چینل کے اوپر کہ تین دن کے اندر جو ہے اکتیس لوگ ان کا ہسپٹل کے اندر لڑکانا کے اندر مر چکے ہیں ان کی جو ہے کتائیوں کی وجہ سے تو مجھے بتائیں کہ اپنا ان کا شہر لڑکانا ہے جس کو یہ کہتے ہیں کہ وہ ان کا گھڑ ہے وہاں پر یہ حال ہے پورے صبح بھر میں یہ حال ہے تو بات یہ ہے کہ آپ کر کیا رہے ہیں کون سے شہر ہے جس میں آپ کی وہ بہتر پرفارمنس ہے اگر اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ پنجاب کے اندر آپ چلے جائیں پنجاب میں ہر شہر کے اندر اعتجاد چل رہے ہیں کہ ہر شہر کے اندر اعتجاد چل رہے ہیں بجلی خلاف بلوچستان میں بجلی آپ کے ہے نہیں آپ نے کیا ہے کہ آپ کہتے ہیں میں نے سڑکیں بنائی میں نے ٹرینیں بنائی پیسہ جاتا کہیں سارا بس یہی تو معاملہ ہے کہ سب سب ملے ہوئے ہیں عوام کے جو پیسہ ٹیکس پیس کا کدھر جا رہا ہے یہ پیسہ سارا بلکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ خورم صاحب بہت شکریہ آپ کا عدا کرنا چاہوں گا آپ ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود تھے اور اپنے جذبات کی اکاسی کر رہے تھے لیکن معاملات خراب سے خرابتر ہوتے چلے جا رہے ہیں کوئی سیریس نہیں ہے سب کی ملی بھگت ہے سب یہاں پہ معاملات خراب کرنے میں اپنا اپنا حصہ لگاتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں چار سال پانچ سال اپنا دور پورا کرتے ہیں اور اس کے بعد اللہ اللہ خیر صلی اللہ اور پھر ووٹ مانگ لیکن یہ جب آئیں گے تو پھر یہی عوام ایک بریانی کی پلیٹ کھا کر ان کو دوبارہ سے ووٹ دے کر اخدار میں دے آئے گی ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد پرگرام کو مزید آگے بڑھائیں گے ہمارے ساتھ رہیے گا بریک کے بعد آپ کو کہیں گے پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید شہر میں ویسے تو بہت سے معاملات خراب ہیں لیکن کچھ معاملات اتنے زیادہ خراب ہیں کہ ان پہ گفتگو کرنا بھی عجیب صورتحال کر دیتا ہے یہاں جیسے ہی رمضان برکتوں اور رحمتوں کا مہینہ آتا ہے منافع خور بھی سرگرم ہو جاتے ہیں اور منافع خوری ایسا ایک جادو بن کر سڑ چڑھ کر بولتا ہے کہ پھر سمجھ میں نہیں آتا کہ خریدنے والا کرے تو کیا کرے نہ کھائے تو کیا کرے اور اگر کھائے تو پھر کس طرح سے کھائے کیسے اپنی جے پہ وہ بوجھ برداشت کرتا ہے اور اپنے گھر والوں کا پیٹ پالتا ہے رمضان کا مینہ شروع ہوتے ہی ملک بھر میں جو مہنگائی بے لگام ہوئی ہے لیکن کراچی میں اس کی اگر ایک ایک اجناس کی قیمتیں آپ کو گنوائی جائیں سنوائی جائیں تو آپ کے ہوش وڑ جائیں گے اور آپ ویسے بھی اس شہر کے رہنے والے جو روزانہ کی بنیاد پر خریداری کرتے ہیں وہ ان چیزوں سے یوں ہی نبردازمہ ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو ٹرافک کی صورتحال ہے اس پر کمشنر کراچی بھی اور وزیراللہ سندھ بھی جو دیگر کئی علاقے ہیں کراچی کے جہاں پہ ترقیاتی کام شروع کافی عرصہ پہلے کیے جا چکے تھے لیکن ابھی تک وہ تکمیل کو نہیں پہنچے ہیں اور ان کی دیکھ بھال کے لیے اور ان کی سپرویجن کے لیے وزیراللہ بھی سوڑکوں پر موجود ہیں کمشنر کراچی بھی اترے کمشنر کراچی نے مہنگائی کے حوالے سے بھی کافی ریڈ کیے اور لوگوں کو پکڑا اور اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جیل کی ہوا کھانی پڑے گی جو منافق خوری کرتا ہوا پکڑا جائے گا لیکن یہ کب ہوگا کیسے ہوگا اور واقعی میں ہوگا بھی کہ نہیں اس کے حوالے سے کچھ جان لیتے ہیں ہمارے نمائندے کی ٹوینی ون کے شاہد حسین ٹیلی فون لائن پر بلکہ براہ راست ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے کچھ گفتگو کرتے ہیں اور شہر کا اصل حال جانتے ہیں کہ ہے کیا اس وقت شہر میں شاہد یہ فرمائے گا ابھی سب سے پہلے تو یہ جو مہنگائی کا جو جن بے قابو ہو جاتا ہے یہ ایک عام سا جملہ ہم ہمیشہ استعمال کرتے ہیں اور یہی کہتے ہیں کہ جی شہریوں کے اوپر ایک وبال جان بن کر یہ جن آگیا ہے لیکن یہ ماہ رمضان میں یہ ہوتا کس طرح سے ہے جرہ اس کا سسٹم سمجھائیے گا یہ اگر ٹھیلے والے سے پوچھا جائے تو وہ یہ کہتا ہے کہ جی پیچھے سے مہنگا آیا ہے اگر اور ہول سیلر کے پاس جایا جائے تو وہ یہ کہے گا کہ جی اور پیچھے سے مہنگا آیا تو مہنگائی ہوتی کہاں سے ہے اصل یہ بتائیے گا ذرا سر دیکھیں یہ سب مسنوی مہنگائی ہوتی ہے اور کوئی مہنگائی نہیں ہوتی ہے جن کا کام ہے وہ اپنے ٹھنڈی کمروں کی مشینوں میں بیٹھے میں کمیشنر کراچی کے بیانات ضرور جاری ہوتے ہیں لیکن یا اسسسٹرن کمیشنر کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے علاقے کے اندر جتنے بھی یہ جو ٹھیلے لگے ہوئے ہیں اور جتنے بھی جو فروک کرنے کے لیے اشیاء کی جو آئیٹمز ہیں اس کو پر چیک انڈ بیلنس کیا جائے لیکن کیونکہ گرمی کی شدت اتنی بڑھ گئی ہے کہ وہ ٹھنڈے کمروں کی مشینوں سے باہر نہیں نکلتے آج بھی وزیراعال حسین کمیشنر کراچی کے ساتھ جو ہے وہ نکلے ہیں دورے کے اوپر اور بنس روٹ پہ گئے ہیں وہاں دہی بڑی بھی خریدے ہیں اور انہوں فروٹ کے ٹھیلوں پر بھی گئے ہیں لیکن وقتی دور کے اوپر جب وہ انتظامیہ جب حرکت میں آتی ہے تو گھنٹے دو گھنٹے کا دورہ ہوتا ہے اور اس گھنٹے دو گھنٹے کے دورہ کی دونان جو ہے وہ انتظامیہ کی حرکت کے آنے کی باعث جو ہے وہ جو ریٹ ہیں وہ پھر کم ہو جاتے ہیں اور وہ پھر اس کے دو گھنٹے بعد جب یہ چلے جاتے ہیں تو وہی ریٹ آسمان کو پر باتے کرنے لگتے ہیں لیکن بات ساری یہی ہے کہ عوام کو بھی چاہیے اس پر اتجاج کرے اپنی جو ریٹ لسٹ جو سرکار کی جو جاری کرتا ہے ریٹ لسٹ اس کے ذریعے جو ہے وہ فروٹ خریدے عوام ہی یہ سب اتجاج نہیں کرے گی اس وقت تک تو یہ ساری چیزیں چلتی رہیں گی عوام کس طرح سے اتجاج کرے یہ تو ذمہ داری تو حکومت کی ہے کہ وہ ان سارے معاملات کو ان پلیس رکھے کہ جی مہنگائی نہ ہونی پائے اور کوئی زیادہ منافع خوری نہ کر سکے یہ سارے معاملات تو حکومت کو کرنے ہیں اور حکومت اپنے سسٹم کے تحت ہی ان چیزوں کو ان پلیس رکھتی ہے عوام کس طرح سے کرے کیا اتجاج کرے اتجاج کرنے کا کیا اس کے پاس ٹائم ہے کس کس معاملے پہ اتجاج کرے سڑکیں نہ بننے کے خلاف اتجاج کرے بجلی نہ ملنے پہ اتجاج کرے پانی نہ ملنے پہ اتجاج کرے اور کیا کیا میں بتاؤں کچھرہ نہ اٹھنے پہ اتجاج کرے مہنگائی ہونے پہ اتجاج کرے اتجاجی کرتی رہے تو پھر عوام کرے اور کچھ اور نہ کرے پھر اتجاجی کرتی رہے دیکھیں سو صاحب گورنمنٹ پوری جو ہے وہ کریپٹ ہو چکی ہے کوئی کام کرنے کو تیار نہیں ہے جیسے کہ میں نے کہا زمداری اسسٹنٹ کمیشنر کی ہوتی ہے انتظامیوں کی ہوتی ہے وارٹر بورڈ کی زمداری کو آپ دیکھ لیں کراچی میں جیسی آج دوسرا رمضان تھا اور کراچی میں شدید پانی کا بھران تھا کراچی کے تقریباً اس وقت چھے ہائیڈن اس وقت آن بورڈ ورکنگ ہے ہائیڈن کبر اتنا رشے کے صبح لوگ سہری کرنے کے بعد چھے بجے وہاں لائن پہ لگ جاتے ہیں اور اس کے بعد جب کمپلین لکھی جاتی ہے تو اس کے بعد ان کے گھر پہ چھے سے آٹھ گھنٹے کے بعد پانی کا ٹنگ کر آتا ہے کل بھی سخیہ سن ہائیڈن کبر ہنگامہ آ رہا ہی دیکھنے میں آئی اور علاقہ کے جو نورت مازابات اور گلبرک اور نورت کراچی کے اطراف کے جو لوگ تھے انہوں نے وہ ہائیڈن کبر دھوا بول دیا اور وہ ہائیڈن بند کرا دیا پولیس کی انتظامی آئی پھر بات چید بھی اس کے بعد ہی وہ ہائیڈن کھلا لیکن ساری بات یہی ہے کہ اس پورا آوہ کا آوہ بگڑ چکا ہے رمضان کے مہینہ کیونکہ زیادہ سے بات ہے پانی کی قلت کا سامنا تو ہی پہلے سے شروع ہے کیونکہ بارہ سو میلین گیلن پانی ریکوارمنٹ ہے کراچی کے شہریوں کے لیے اور ساڑھے پانسو میلین گیلن کراچی کے شہریوں کو پانی ملتا ہے باقی جو شارٹ فال ہے وہ ہائیڈن کے ذریعے پورا ہوتا ہے پہلے چوبیس ہائیڈن چلا کرتے تھے اب وہ چوبیس سے چھے ہائیڈن ہو گئے اس کے بعد مختلف علاقے ہیں جس میں منگو پیر سجانی وہاں غیر کانونی ہائیڈن چل رہے ہیں جس کے اوپر سیکیورٹی فورس کے کہتی ہے کہ جب ہم ہائیڈن پر آپریشن کرنے جاتے ہیں وقتی طور کے اوپریشن ہم کامیاب ہو جاتا ہے لیکن کچھ ہی دنوں بعد وہ دوبارہ پانی کی لائنیں جوڑ کر پانی چوری ہونا شروع ہو جاتا ہے پانی چوری ہونے کا آپ نے معاملہ بتایا اس کے علاوہ پانی کے کہیں نہ کہیں سے لائنیں رساؤں کا بھی شکار ہوتی ہیں جس سے گڑے ہوتے ہیں وہاں پہ پانی جمع ہو جاتا ہے لوگ تو وہاں پہ بھی نہ آنے کے لیے بچے کود جاتے ہیں اور اس کا مزہ لے رہے ہوتے ہیں ظاہر ہے گرمی ہے یہ گرمی کا موسم پہلے سے معلوم تھا کہ یہ ہے رمضان مبارک کا پتہ تھا کہ آنے والا ہے یہ امرجنسی نافذ نہیں کی گئی پانی کے بہران کا معلوم تھا سب کو حکومت کو اہل اقدار کو کہ یہ ایسا مسئلہ ہوگا درپیش اس شہر کے رہنے والوں کو پہلے سے امرجنسی نافذ نہیں کی گئی پہلے سے کوئی پروگرام نہیں بنایا گیا جی بلکل امرجنسی نافذ کی گئی صرف میڈیا کی باتوں تک ہی ان کے باتیں رہ گئیں کہ امرجنسی نافذ ہیں اور جو وارٹر بورٹ سے سوال پوچھا جاتا ہے کہ یہ پانی کا شارٹ فال ہے یہ کیا وجوہات ہے تو وہ کلیک کے اوپر ڈال دیتے ہیں کیونکہ الیکٹرک کی ناہلی کی وجہ سے جو نا ہپ پمپنگ سٹیشن میں موٹر جل گئی ہے ہماری والٹیج ہائی تھے لو تھے یہ ساری باتیں دو ادارے آپس میں لڑنے اور نقصان جو ہے وہ گھاس کا ہو رہا ہے کیونکہ عوام اس معاملے میں پس رہی ہیں مہنگے دامو ٹینکر خریدے میں مجبور ہے ایک غریب آدمی جو کہ ڈیلی ویجز پہ جو کام کرتا ہے وہ اپنے بچوں کو پڑھائے لکھائے یا افتاری کا سامان ان کو دلائی یا پانی خرید کے پیے وزیراعلا سندھ کو اس سب چیزوں کا ایکشن لینا چاہیے لیکن وہ صرف نکلتے ہیں اپنے آج بھی دورے پہ نکلے تھوڑی دیر کے لیے بنسروٹ پہ گئیں اور دھائی بڑے خریدے فروٹ کے ٹھیلے پہ جا کے فروٹ والوں سے باتیں کریں لیکن ایکشن کوئی نہیں لیا جا رہا ہے پانی آج بھی شہر کے اندر نہیں ہے لوگ ماتم کر رہے ہیں پانی کے لیے ترس رہے ہیں کراچی کے بیشتر علاقوں میں پانی کا شارٹ فال ہے اور ایم ڈی وارٹر بورٹ تو متعدد بار ہم نے کہا کہ آ کے پروگرام میں اس بات کا جواب دیا جائے لیکن انہوں نے بھی آنے سے انکار کرتے ہیں دوسری جانب وارٹر ان سیوریج بورٹ کے جانب سے شہریوں کو بھی ایک مشورہ دی جاتا ہے اور وہ مشورہ یہ ہے کہ پانی کا استعمال جو ہے وہ احتیاط سے کیا جائے تاکہ پانی کم سے کم استعمال ہو یہ کس قسم کا مشورہ ہے یہ تو سمجھ میں نہیں آتا کیا ہوا سے مودھ ہوئے دیکھیں رمضان میں تو بیسی پانی کا جو رہا استعمال ڈبل ہو جاتا ہے کیونکہ افتاری میں بھی پانی چاہیے سہری میں بھی چاہیے اور پھر روجہ دار کیونکہ یقینا نماز بھی پڑھیں گے تو اس کے لیے پانی کا کی ضرورت ہوتی ہے یہ صرف باتیں لولی پاپ دیکھیں ان کو چھپ کرا دیا گیا ہے لیکن اس کا کوئی حل نہیں ہو رہا کیونکہ کراچی کے اندر سب سے بڑا اس وقت بہران پانی کا ہے جس کو حل کرنا چاہیے منرل وارٹر جتنی فیکٹری ہیں جو کائم شہر کے اندر وہاں پر پانی کہاں سے آ رہا ہے کسی کو کچھ نہیں پتا یہی دو چیزیں آپ سے پوچھنے والا تھا شاید ایک ہائیڈرنٹس اور دوسرا جو منرل وارٹر بنانے والی جو کمپنیاں ہیں ان کو پانی کہاں سے مل رہا ہے کہ یہ کہیں جہاز سے منگواتی ہیں پانی کے یا ہوای جہاز سے منگواتی ہیں پانی اسی شہر میں کہیں نہ کہیں سے پانی ان کو محصر ہوتا ہے ہاں بلکل ہوای جہاز سے نہیں آتا پانی انہی کو یہیں کراچی کی لائنوں سے پانی ملتا ہے اور ان کو پانی کیونکہ مل رہا ہے کیونکہ وہ کاروبار کر رہے ہیں پانی بیچ رہے ہیں سب سے بڑا کاروبار ہے اس وقت ہیروین سے زیادہ کمائی ہے اس پانی کے دھندے کے اندر اور اس پر قدر کیونکہ زیادہ سے بات ہے ہر آدمی کو جینے کے لئے پانی کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کے بغیر تو وہ گزارہ کریں نہیں سکتا اور یہ سب چیک انڈ بیلنس کی ضرورت ہے ایم ڈی وارٹر بورٹ کو بھی چاہیے کہ اس پر چیک انڈ بیلنس کریں شاید وزیر آلہ سندھ اور کمیشنر کراچی کے جو شہر کے دورے ہیں ان کے بارے میں بھی کچھ جس طرح سے بتا رہے تھے کہ وہ مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے یا ٹرافک کی روانی کو بہتر بنانے کے لیے ان معاملات پر نظر سانی کرنے کے لیے وہ دورے بھی کر رہے ہیں اور جو ترقیاتی منصوبیں ہیں جو شہر میں جاری ہیں وہ کتنے ہیں یہ ذرا بتائے گا ابھی بھی جن سے شہری روزانہ کی بنیاد پر ان کو دیکھتے ہیں ان سے نورد آزمہ ہوتے ہیں اور وہ جتنے بھی ترقیاتی منصوبیں ہیں ان کی وجہ سے مشکلات کا بھی سامنا کرتے ہیں دیکھیں سعود عبر صاحب اس وقت جو شہر میں 35 سے 40 لاکھ کے قریب جو گاڑیاں نکلو حرکت کرتی روزانہ کی بنیاد کے اوپر کراچی کی جو 22 مقامات ہیں جہاں جاری ترقیاتی کام اس وقت چل رہا ہے سب سے بڑا ترقیاتی کام جو چل رہا ہے وہ گرین لائن منصوبہ بس کا ہے جس کا وہ ترقیاتی کام چل رہا ہے اس کی وجہ سے ان کے ٹرافک کے دونوں طرف جو سڑکے ہیں وہ بلوک کر دی جاتی ہیں کیونکہ بیچ میں وہ ایک ٹریک دل رہا ہے گرین بس کا جس کی جاتی ہے ٹرافک جانگ ہوئی ہے اچھا شاید میں آپ سے یہ جانتا ہوں یہ ڈیٹیل میں اس حوالے سے بات کرتے ہیں اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے معاملہ خصوصی ہیں وزیرالہ سندھ کے ڈاکٹر سکندر شورو ان سے بھی گفتگو کر لیتے ہیں حکومت سندھ کا سٹانس بھی لے لیتے ہیں اس پر کیا وہ ورزن رکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب سلام علیکم جی جی بھائی سلام ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا جو سندھ حکومت یہاں وفاقی وزارت پانی بجلی کو خط بھی لکھ رہی ہے خوضہ آصف کو وزیرالہ سندھ کی جانت سے خط لکھا گیا کہ یہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے سندھ سے نائنصافی اور خاص طور پر کراچی سے نائنصافی کی جا رہی ہے پہلی سہری دوسری سہری بھی کراچی کا جو آدھے سے زیادہ حصہ آدھے سے زیادہ شہری کراچی کے انہوں نے بغیر لائٹ کے یہاں پہ اندھیرے میں سہری بنائی اور کھائی اب اس کے علاوہ بھی مہنگائی کا رونا روئیں ترقیاتی کاموں کا رونا روئیں بجلی کی ادم فرہمی کا رونا روئیں پانی نہ ملنے کا رونا روئیں یہ شہر کے باسی جائیں تو جائیں کہاں ڈاکٹر صاحب دیکھیں جی جو ہمارے ساتھ نائنسہ پہ ہو رہی ہیں اس لئے آواز اتھانا ہمارا فرض ہے آپ نے ابھی بھی دیکھا ہوگا ابھی بھی وفا کی حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ پچانے پیسے زیادہ ملکہ جو ہے وہاں اس میں لوڈ شٹنگ پری ہے تو آپ ہم یہ پوچھنے چاہتے ہیں یہ دعوے کریں میں خود جس علاقے میں موجود ہوں تین دن سے نہ وہاں پہ سہری پہ کوئی لائٹ ہے نہ وہاں پہ افتاری پہ نہ تراویو پہ پورا پورا دن لائٹ گومیں تو یقینی طور پر آواز اتھانا اور جو باقیار ادارے ہیں ان تک آواز کی پہنچائی کرنا وہ اس گورنمنٹ کا فرض ہے اور یہ سراسر نائنسہ پی ہے اور یہ جان بودھ کے عوام کو رمضان کے اس مہنے میں پریشان کیا جا رہا ہے تو پہلے ہی رمضان کے مہنے شروع ہونے سے پہلے ہی یہ استجاج بھی کر رہے تھے اس میں بار بار یہ کر رہے تھے کہ ہمیں جو لائٹ الیکٹر سٹی کی جو لوڈ شٹنگ ہو رہی ہے اس کے خلافی اور جو ہم نے منصوبے شروع کیے ہوئے تھے سندھ گورنمنٹ ہے جس کے لئے ہمیں گیز کی سپلائی کی ضرورت دی بار بار ہم یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں جائز حصہ سندھ کو دیا جائے جائے سندھ کا وہ حصہ جو کہ سندھ یہاں سے پرادکشن سب سے زیادہ گیز کی ہوتی ہے آئل کے اسپلوریشن بھی سب سے زیادہ ہوتی ہے لیکن پھر بھی یہاں پہ لوڈ شٹنگ کو ختم کرنے کے لئے کے لیکٹر کو جب سندھ گورنمنٹ نوری آباد نے جو وہ پاور پلانٹ ہے اسے میگا وارٹ دو سو میگا وارٹ بجلی سپلائی کر رہی تھے تو اس کا گیز سپلائی ہے اور جو باپا کی حکومت نے انکار کر دیا تو یہ یقینی طور پر اگر یہ ایشیو ہے تو اس کے لئے آواز سائے جائے گی جو دوسرے ایشیو تھے مہنگائی کا ایشیو ہو آپ نے دیکھا ہے یہ جو بجٹ ابھی پیش گئے گیا یہ کیا بجٹ آپ ہمجھ سے کہ عوام دشور بجٹ نہیں ہے جس طریقے سے اس میں آپ نے دکھا ہوگا مہنگائی بڑی ہے عوام کی پہلے ہی کوئر جوہاں عوام جو ہے وہ اس وقت اپنی بیسک جو بنیادی ضروریات ہے اب اس پر ہی اتنا رو رہی ہے اتنا سر پیٹ رہی ہے کہ اس کو یہ بجٹ اور یہ بڑی بڑی چیزوں سے کوئی سروکار نہیں رہا ہے اب یہ حکومتیں ایک دوسرے سے بات کریں نہ کریں ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا کریں نہ کریں کوٹس میں کیسز جائیں نہ جائیں ان کو اپنی بنیادی ضروریات چاہیے ان کو پانی چاہیے پینے کے لیے ان کو روزمرہ کی زندگی گزارنے کے لیے بجلی چاہیے ان کو سڑکیں اپنی صاف چاہیے ان کے گھر کے آگے سے کچھرا اٹھنا چاہیے ان کو یہ معاملات درپیش ہیں آپ اور دوسرے معاملات میں الجھا رہے ہیں اس عوام کو میرے بھائی الجھا نہیں رہے وہ جو مسائل ہے جس کے لیے ہمیں آواز اٹھانے ہیں اگر آپ پانی کی بات کریں گے تو پانی کا جو کے فور کا منصوبہ ہے اس پہ صندوقت تیزی سے کام کر رہی ہے لیکن اس میں جہاں پھنڈنگ کی ضرورتی ہے وفاہ کے حکمت کی پھنڈنگ ہوتی ہے وہ جان بوجھ کر اس پہ ڈلے کرتے ہیں آپ نے کل بھی دیکھا ہوگا کہ کراچی کے جو رسے ہیں وہاں پہ سین صاحب وزیرالہ صاحب اس پہ رات کو دو تین وجہ تک وزیر کر رہے تھے ان کے ساتھ سے منسٹر لوکل گورنمنٹ بھی موجود تھے اور وہ ان کاموں کی ناظر منسٹر کر رہے ہیں لیکن آپ نے وہاں کے شہریوں سے بھی سنا ہوگا کہ اس بار جو ترکیاتی کام ہوئے وہ ریکارڈ کم مدد میں کمپلیٹ بھی ہوئے ہیں تو وہ مسائل ہو یا پھر کچھرے کا جو مسائل ہیں اس میں جو دو ازلہ ہیں جن کو ہاؤس سورس کیا گیا ہے وہاں پہ آپ دیکھیں کہ اوورال کنڈیشن بہتر ہوگی جو ازلہ مہر صاحب کے حوالے ہیں مہر صاحب شروع سے لے کے جو رونہ ہوتے گای رہے ہیں کہ ان کو اقتیارات نہیں ہیں لیکن جو اقتیارات ان کے پاس نہیں ہیں ان کا استعمال وہ کر نہیں رہے ہیں وہ اپنا کام نہیں کر رہے ہیں آپ کو ٹھیک ہے آپ نے بیدا فرمایا آپ کو کام وفاق نہیں کرنے دے رہا یہ بتا دیجئے گا پانی کا اس شہر میں کیا مسئلہ ہے پانی اس شہر میں آتا نہیں ہے تو اگر لائنوں میں نہیں آتا اگر لائنوں میں نہیں آتا تو ہائیڈرنٹس کو کہاں سے پانی ملتا ہے یہ بوٹل وارٹر بنانے والی جو منرل وارٹر والی کمپنیاں ہیں ان کو پانی کہاں سے ملتا ہے دیگر فیکٹریوں میں پانی کہاں سے جاتا ہے میرے بھائی دیکھیں اگر بیس بیس گھنٹے اور بیس گھنٹے سے بھی زیادہ کیلوڈشن ہے تو پانی کا بوران ہوگا اس کے بعد جو قدرتی طور پر جو بارشیں کم ہوئی ہیں تو اس وجہ سے بھی حق دیم میں جو پانی کی زیادہ وہ کم ہوئی ہے لیکن آپ نے دیکھا ہوگا میں یہ بات آنڈ ریکٹ کیا کہہ سکتا ہوں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ جتنے ہائیڈرنٹس اس گورنمنٹ سے پہلے تھے وہ چند سو کے میرے خال میں تعداد میں تھے آج وہ کم ہوگے صرف اور صرف کوٹ کے آرڈر پہ کوئی سات آٹھ ہائیڈرنٹس ہے باقی سارے باقی تھا تیرہ ہائیڈرنٹس ہے وہ اس کو پرمیشن کوٹ کے حکم سے دیگے باقی سارے ہائیڈرنٹس بن دے تو یقینی طور پر یہ سارے اقدامات تیرہ چیز و پانی کی رسطت بہتر کرنے کے لیے کہے جا رہے ہیں لیکن جس طرح سے پاپلیشن بڑی ہے جس طرح سے پہلے جو پلاننگ سے کام نہیں ہوا تھا جو ہمارے ناظرین جو آج کسی پارٹی کے وہ چیئرمن بنے ہوئے ہیں پوستف آکامال صاحب وہ بڑے بڑے دعوے سے کہتے ہیں انہوں نے یہ بنایا وہ بنایا لیکن ان کے دور میں صرف چائنا کٹے ہوئی تھی صرف و صرف پلاٹ پہ اس وقت ہمارے نمائندے لیکن یہ میں دعوی سے دعوی سے کہے سکتا ہوں جے جے اس دور میں وہ ریکرڈ پلاننگ ہوئی ہے اور ترکیہ تھی کام شاید وہ آنے والا وقت بتائے گا اس وقت ہمارے نمائندے بھی ہمارے نمائندے شاید حسین بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور یہ سارے معاملات کورج ان کی کرتے بھی رہتے ہیں میں چاہوں گا کہ وہ آپ سے ایک دفعہ نشاندہی کر دیں تاکہ آپ اپنی پلاننگ میں جو پلاننگ کر رہے ہیں اس میں ان چیزوں کو بھی شامل کر لیں شاید ہمارے یہ بتائیے گا ڈاکس آپ کو کہ اس وقت یہاں پہ پانی کا کیا معاملہ ہے اور کس طرح سے اس کو درست کیا جا سکتا ہے شاید آپ کہہ دیجئے دیکھیں ڈاکس آپ میں جیسے ابھی کہا کہ اس سے پہلے جو لاداداد جو ہائیڈن تھے کیونکہ شرجیل انام محمد جو وزیریں بلدیا تھے ان کے دور کے اندر تقریباً چالیس سے زائد ہائیڈن کام کر رہے تھے شہر کے اندر اب وہ ہائیڈن کم ہوتے ہوتے چھے ہائیڈن اس وقت آداد رہ گئی ہے لیکن یہ ہائیڈن کم ہونے سے کراچی کی شہریوں کو پانی تو نہیں مل رہا کراچی کے شہری آج بھی بے آر مددگار ہیں کراچی کے شہری اس رمضان کے مہینے کے اندر سہری کرنے کے بعد صبح چھے بجے لائن پہ لگتے ہیں اور دو دو گھنٹے لائن پہ کھڑے ہونے کے بعد پیسے دے کر وہ پانی خرید رہے ہیں اتنے ان کی زلالت کی جاری ہے اس رمضان کے مہینے میں یہ ساری سائن سرکار کی ذمہ داری بنتی ہے کہ کراچی کے شہریوں کو پانی فرام کیا جائے سوائے دورے کرنے کے اور باتے کرنے سے کراچی کے مسئلے حل نہیں ہوں گے دوسری کے اوپر الزام لگانے سے مسئلے حل نہیں ہوں گے بیسیس گھنٹے کی لائن نہیں ہوتی تو آپ پمپنگ سٹیشن سے پانی کیسے لپٹ کریں کہ وہ پانی پہنچے گا کیسے کرا جب پانی اگر پہنچے گا نہیں تو سپلائے کیسے ہوگا میں یہ کہتا ہوں کہ مسئل بلکل ہے لیکن جو مسئل میں جو بہتری ہوئی ہے جو بہتری انہیں ہائیڈرین کی بند ہونے کے بعد ہوئی ہے ان کا ہمیں ریزلٹ کیسے ملے گا جب اتنے گھنٹے کی جوڈ شیڈوں کو کی اوپر سے جو بارش میں جوڈ شیڈنگ کے باعث جتنے بھی پمپنگ سٹیشن سے ان کے اوپر ہیوی جنرےٹر لگائے گیتے ہیں ہم ترقی آفتہ شہر میں رہتے ہیں ہائیڈرین نہیں نہیں گھروں میں ہم جنرےٹر لگا سکتے ہیں ہیوی جنرےٹر کے ذریعے کام ہو سکتے ہیں اگر کرنا چاہے لیکن سائن سرکار سوائے دورے کرنے کے سوائے باتے کرنے کے اور کچھ بھی نہیں کر رہی اور اپنا ملمہ کی ایلیکٹر کے اوپر دال رہی ہے کی ایلیکٹر ملمہ دوسرے پر دالا جارا ہے جتنی زمان ہے اور جتنی سپلائے اس میں یقینی طور پر فرق ہے اس وجہ سے ہی آپ نے دیکھا ہوگا ہے کہ جو یہ کی فور کا جو منصوبہ ہے وہ شروع کیا کی فور کا منصوبہ شروع ہونے کے بعد اس کی جو سپلائے جو ابھی جو سپلائے ہونے اس میں جو شامل ہوگئے اس میں تو ابھی تھوڑا سا ٹائم ہے اس وقت تک آبادی مزید بڑھ چکی ہوگی اس وقت تک آبادی مزید بڑھ چکی ہوگی پانے کی ضرورت مزید زیادہ ان سب کے اخلاف ایکشن ہوا ہے اب اس کے بعد جو سپلائے بہتر ہوئی ہے اس کو جا کے خراب جائے اس لورٹ شیٹن کی وجہ سے اب اس کے اس وجہ سے یقینی طور پر ہمیں وہ رزلٹ نہیں ملے لیکن گورنمنٹ اس پر کوشش کر رہی ہے چلے کوشش کرتے ہوئے کوشش کر رہے ہیں کہ مختلف علاہ کو بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ڈاکٹر سکندر شروع صاحب اپنا رساہ ٹیلی فون لائن پر موجود ہے کوشش کی جا رہی ہے بہرحال جتنی بھی ہے وہ کوشش ہو رہی ہے آپ کو بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا نظرین ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد پروگرام کو مزید آگے بڑھیں گے بریک کے بعد پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید نظرین لوگ کہتے ہیں کہ پورا ملک اس وقت مہنگائی کا رونا رو رہا ہے بہت سارے مسائل کا سامنا ہے روزانہ کی بنیاد پر جن کو جھلنا پڑتا ہے لیکن حکمران اگر ائر کنڈیشن محلوں سے باہر نکلیں تو پھر ان کو عوام کی حالت زار کا شاید کچھ اندازہ ہو سکے اس شہر میں شہر کراچی میں جو کہ پورے پاکستان کو پالنے والا شہر بھی کہلاتا ہے ستر فیصد ریونیو یہاں سے جنریٹ ہوتا ہے اور پورے پاکستان کا کاروبار کپہیا یہی سے چلتا ہے اور جو اگر کراچی کی جو ہائیوے ہے وہ زیرو پوائنٹ اس کا کراچی ہی ہے بہرحال کراچی کی بہت اہمیت ہے لیکن اس کو اس اہمیت کے حساب سے دیا نہیں جاتا اور یہاں مسائل انتہا سے زیادہ بڑھ چکے ہیں ایک اور مسئلہ ہے اس شہر میں اور وہ رمضان میں وہ مسئلہ بھی اپنے انداز میں سر اٹھاتا ہے اور وہ ہے ٹرافک مینجمنٹ کا اس حوالے سے وزیرہ داخلہ سندھ نے اور آئی جی سندھ انہوں نے سیکیورٹی اور ٹرافک مینجمنٹ کا حتمی پلان بھی جاری کیا ہے اور شہر قائد کی سڑکوں پر جو تقریباً روزانہ کی بنیاد پر دوڑتی چالیس لاکھ گاڑیاں ہیں ان کی نقل و حرکت ٹرافک پولیس اس سال عوام کو کس طرح سے اس افرید سے نجات دلا پائے گی اس حوالے سے بھی جان لیتے ہیں ہمارے نمائندے اس وقت شاہ دسائن پہلے موجود تھے اب اکرم قریشی ہمارے ساتھ موجود ہیں براہ راست ان سے کچھ جان لیتے ہیں کہ ٹرافک مینجمنٹ کے حوالے سے کیا اس شہر میں پلان مرتب کیا گیا ہے جی اکرم اسلام علیکم اکرم یہ بتائے گا یہ ٹرافک مینجمنٹ کا کیا پلان جاری کیا گیا ہے جاری کیا گیا ہے اور یہ جو چالیس لاکھ کے قریب گاڑیاں روزانہ کے بنیاد پر اس شہر میں نقل و حرکت کرتی ہیں کیا عوام ہمیشہ رمضان کے جس جس طرح سے دن بڑھتے چلے جائیں گے عید کا دن قریب آتا چلا جائے گا تو یہ ٹرافک کا معاملہ مزید سر اٹھاتا جائے گا یا کچھ پلان ہے جو مرتب کیا گیا ہے یہ بلکل سہود ڈی آئی جی ٹریفک ہیں آصف ایجاز شیخ انہوں نے ایک پلان جاری کیا تھا تاہم حضب معمول وہ پلان روان ہر سال کی طرح پلان ہی رہتا ہے تاہم سڑکوں پر ٹریفک ایل کار ہو گئے سٹی وارڈن ہو گئے کہیں نظر نہیں آتے ٹریفک جیم پورے شہر کراچی شہر میں روز کا معمول بن چکا ہے جو کہ شہریوں کے لیے درد سر بھی ہے ڈی آئی جی ٹریفک ہیں شارعہ فیصل کی بات کر لیں نیو ایم ایجینہ روڈ کی بات کر لیں صدر کی بات کر لیں زیب انویسہ سٹریٹ کی بات کر لیں جہاں گورنر ہاؤس واقع ہے ٹریفک کا اتنا برا نظام ہے شہر میں جس کا شہریوں سے بھی آپ معلوم کریں گے تو ڈی آئی جی ٹریفک جو ہیں مکمل طور پر ناکام ہو چکے ہیں اور ڈی آئی جی ٹریفک کی تائناتی بھی اوپر سے کرائی گئی ہے آئی جی سندھ بھی سخت ناراض ہیں ڈی آئی جی ٹریفک سے تاہم جو ڈی آئی جی ٹریفک ہیں وہ اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلتے ہیں اور نہ ہی ان سے ٹریفک کا نظام کنٹرول کیا جا رہا ہے اوپر کی پرچی سے آکے بیٹھے ہیں ایڈی خواجہ جو کہ آئی جی سندھ ہیں انہوں نے بھی بارہا ان سے رپورٹ طلب کیے ٹریفک جی ایم کے حوالے سے اور بالا انہیں نوٹسز جاری کی ہیں کہ جی ٹریفک کو کنٹرول کیا جائے ٹریفک کا نظام بہتر کیا جائے تو ہم اب تک وہ اس پر کام نہیں کر سکے ہیں دوسری جانب ڈی آئی جی ٹریفک نے اپنی جان چھوڑا لیں کے لیے حالیہ نوے سے زائد پولیس افسران والے اہلکار کو ڈسمس کر دیا تھا جنہوں نے ان کے دفتر بھی کیا تھا بھرپور احتجاج کیا اور وہ بلا جواز ان کے خلاف کاروائی کی گئی تھی زیادیات کی بنیاد پر کاروائی کی گئی تھی جو افسران ہیں ٹریفک کے وہ کام نہیں کرتے ہیں جو اہلکار جو سڑکوں پر تائنات ہے کام کر رہے ہیں ان کے خلاف کاروائی کی گئی اور انہوں نے بھرپور احتجاج کیا اس کے بعد انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی تھی آسفہ جاست شیح صاحب نے کچھ ہوا تھا اس کے بعد جی بالکل انہیں موتل کیا گیا ڈسمس بھی کیا گیا تھا جب آئی جی سن نے ایکشن لیا تو انہیں بقاعدہ طور پر دوبارہ بحال کر دیا گیا اور وہ اپنی ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے ہیں آئی جی سن کا ایڈی خواجہ صاحب وہ بھی کئی معاملات میں زیر بحث رہتے ہیں اور کئی حوالوں سے ان کا ذکر آتا رہتا ہے اب ان کو لگتا ہے کہ ایک اور جھٹکہ دیا گیا ہے ڈی آئی جی ہیڈکوارٹرز منیر شیخ اپنا عہدہ چھوڑ کر چلے گئے ہیں یہ کیا معاملہ ہے یہ کیا خزیہ ہے جی سعود جیسا آپ کے علمے بھی ہے اور میڈیا پر بھی یہ ایک ایشو چل رہا ہے وزیر داخلہ سن جو کہ دوسری بار انورسیال تائنات کیے گئے ہیں انہیں دوبارہ وزیر داخلہ کا کلمدان سوپا گیا ہے اس سے قبل بھی آئی جی سن ایڈی خواجہ اور ان کے ساتھ وزیر داخلہ کے انبن رہتی تھی ذرائع کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ آئی جی سن نے اپنے دفتر میں وزیر داخلہ کو ایک کمرہ دینے تک سے انکار کر دیا ہے اور اس وقت بھی وزیر داخلہ اپنی مدد آپ کے تحت شہر بھر میں چھاپے بھی مار رہے ہیں کاروائیں بھی کر رہے ہیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایکشن بھی لے رہے ہیں اس سے قبل ایک گلشن میں میمار میں ایک ڈکیتی کے دوران کوسٹر پر فارنگ کی گئی جس میں ایک شہری زخمی ہوا اس پر بھی وزیر داخلہ نے ایکشن لیا شہر میں چھوٹے چھوٹے جو بھی جو واقعات ہو رہے ہیں اس پر وزیر داخلہ ڈائریک ایکشن لے رہے ہیں اور اس کی چھوٹی چھوٹی باتوں کی بھی ریپورٹ طلب کی جا رہی ہے یہ کیا ڈائریکٹ اب ان کا کوئی کنفرنٹیشن ہے آئی جی سن کے ساتھ یا اب حکومت سندھ یا وزیرالہ سندھ وہ شاید سائٹ پہ ہو گئے ہیں انہوں نے وزیر داخلہ کی تائیناتی کرنے کے بعد اب ان کو شاید آگے لگا دیا ہے ایسا ہے جی بلکل سعود جیسے کہ زیر سماد بھی آئی جی سن جو کہ کورٹ کے حکامات پر تائینات ہیں سندھ حکومت ان کو گھر بھیجنے کے لیے بھرپور کوششیں کر رہی ہیں اور اس وقت بھی ان کے جو قانوندان ہیں انہوں نے سارا زور لگا دیا ہے کہ آئی جی سن ایڈی خواجہ کو گھر روانہ کر دیا جائے اور وزیر داخلہ انور سیال کی تائیناتی بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی بتائی جاتی ہے باہرہ پولیس محکمہ بھی دو گروپوں میں سعود بڑھ گیا ہے آدھے جو افسران ہیں وہ وزیر داخلہ کی طرف چلے گئے ہیں جو آدھے افسران ہیں وہ آئی جی سن ایڈی خواجہ کے ساتھ ہیں ایک بہت قریبی ساتھی ہیں ڈی آئی جی ایڈ کوارٹر ہیں منیر شیخ گزشتہ روز وہ بھی اپنا چار چھوڑ کر خود اپنی مدد آپ کے تحت اپنا ساز اور سامان سمیٹ کر گھر روانہ ہو گئے ہیں اور انہوں نے اپنی مرضی سے چار چھوڑ دیا یہ بھی آئی جی کے لیے ایک جھٹکہ ہے ایک اور معاملہ بھی ہے یہ بغیر وردی کے یعنی یونیفارم کے بغیر ڈیوٹی کرنے پر اس ایچو سائٹ کو موطل کیا گیا یہ وزیر داخلہ سن نے کیا ہے کہ دفتری اوقات میں قواعد و ضوابط کی پاسداری کی جائے گی اور یہ تمام معاملات دیکھے جائیں گے ان سے سرف نظر نہیں کیا جائے گا وردی کا تقدس اسے پامال نہیں کیا جائے گا اقدام کیا درست ہے جی سعود جیسے میں نے آپ کو بتایا وزیر داخلہ سن جو ہیں انور سیال وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایکشن لے رہے ہیں اور آج بھی انہوں نے یہی کام کیا ایک ایسے چوہیں سائٹ اے وہ اپنے روم میں بیٹھے ہوئے تھے جو کہ گرمی کے باعث وردی اتار کر بیٹھے ہوئے تھے صرف ایک بنیان انہوں نے پینا ہوا تھا جس پر وزیر داخلہ کو اطلاع دی گئی اور وہاں پر کچھ چند حضرات تھے پولٹیکل جسے سیاسی شخصیات تھے وہ وہاں تھانے پہنچے اور انہوں نے وہاں جا کر تھانے دار سے پوچھے کہ جی آپ تھانے میں بیٹھے ہیں اور آپ کی وردی نہیں ہے اور اس چیز کی شکایت داریک انہوں نے وزیر داخلہ سے کی جس پر انہوں نے ایکشن لیا اور اس ایسے چوہ کو بھی گھر رہوانہ کر دیا جبکہ یہ کام ڈی آئی جی اور آئی جی سین ایڈیشنل آئی جی کر سکتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے کام بھی وزیر داخلہ خود کر رہے ہیں اس سے یہ بات واضح طور پر ثابت ہوتی ہے کہ آئی جی سین کو نیچے دکھانے کے لیے وزیر داخلہ ایکشن کر رہے ہیں چھوٹے چھوٹے معاملات پر ایکشن کر رہے ہیں جو کہ یہ شہریوں کے حق میں بہتری کی طرف جا رہی ہے ٹھیک ہے وزیر داخلہ اس وقت ایسے چوز کو معتل کر رہے ہیں وزیر حالہ سن جو ہیں وہ یہاں پہ دکانوں کو اور ٹھیلوں کو ان پہ ریڈ مار رہے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ کہاں پہ مہنگائی ہے کہاں پہ مہنگائی نہیں ہے بارال بہت شکریہ ناظرین اپنا فیڈبیک ہمیں ضرور بھیجے کہ سعود زفر کو دیجئے اجازت اللہ نکے باگ موسیقی